اسلام علیکم طویل انتظار کے بعد چھ سات ماہ بعد جو عمرہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دو ہزار بیس میں انہوں نے پہلے جو سٹارٹی میں کیا تھا کہ یہ چھ ہزار کے قریب لوکل لوگ عمرہ کرتے تھے پھر پندرہ ہزار تعداد کی پھر انہوں نے بیس ہزار کے قریب کر دی ابھی فرس نومبر سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے عمرہ وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے ابھی فرس فلائٹ جو ہے وہ فرس نومبر کو گئی جس میں پچاس لوگوں کا مختلف پاکستانی گروپ تھا جس میں جو صرف ٹکر ٹکر ٹیس ہو دی ہے لینکی وہ تقیبن ایک لاکھ پنتالیس ہزار چالیس ہزار کے قریب تھی ٹیکسز وغیرہ ڈال کر اب جو عمرہ جو جس طرح سٹارٹ کیا جی وہ تھوڑا سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہو کر کہ پچاس ظاہرین ہوں گی منیمم ایک گروپ ہوگا پنتالیس سواریوں کی جو بسیز ہوتی ہیں اس میں ٹوٹل بائیس مندے بیٹھیں گے ایک ایک کر کے تین دن ہوتل میں قیام کریں گے مکہ میں اس کے بعد جا کے عمرہ جس طرح ابھی جو گروپ گیا ہے وہ ابھی مکہ کے ہوتلوں میں قیام کر رہے ہیں ابھی ادھر یہ آرام باندھے ہوئے انہوں نے اور ابھی وہ ہوتل میں ہی ہیں کھانا وغیرہ ان کو ادھر کمروں میں ہی مل رہا ہے ابھی ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو اہرام انہوں نے باندھا ادھر سے پاکستان سے باندھا وہ جدہ گئے جدہ گئے وہ مکہ گئے وہ دو تین دن تین دن پورا وہ اہرام میں ہی رہیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا پینا نماز وہ بھی کمروں میں ہی ادا کریں گے اور ایک جو انہوں نے ابھی جو بات سننے میں ایک سعودی علن جانے کی شرط ہے تاکہ جو ان کو لوگ سے وہ پورا ہو سکے کافی مہنگ ہے پاکستان یہ انہیں بھی اعلان کیا ہے کہ وہ تین چار نمبر تک جو ہے وہ کوئی گروپ وغیرہ اناؤنس کریں گے دیکھیں پرائس کہاں تک جاتی ابھی کے حساب سے تقریبا سات سو ساٹھ ڈالر پلس ٹیکسز دال کے تقریبے بنے چار لاک چالیس ہزار یا پنتالیس ہزار ٹوٹل بن جاتا یہ اوپر سے یہ کہہ رہا ہے جی تری سٹار ہوتل لیں فور سٹار لیں یا فائف سٹار ہوتل لیں اس سے کم ہوتل نہیں وہ دے رہے اور ایک روم میں مینیوم دو بندے ٹھیک ہے ایک روم میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پیکج جائے گا یہ فل بوڑ جائے گا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اب جانا کیا ہے کہ آپ کے تین سے چار گھنٹے ٹوٹل ملیں گے ایک اپلیکیشن ہوگی اس کے اپلیکیشن کے تھروہ آپ تین سے چار گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے عمرہ کر کے سارا واپس آ جانا ہے آپ نے اور نمازوں کے بھی اوقات میں آپ وہ اپلیکیشن یوز کریں گے اس ٹائم میں پھر اس کے بعد واپسی پہ آ کر پھر مدینہ میں رکھیں گے اور ٹوٹل دس دنوں میں آپ کو ایک عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی ٹوٹل ٹوٹل جو ہے وہ ایک عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی دس دنوں میں نمازیں بھی ٹائم کے ساتھ جانا پڑے گا تین گھنٹوں میں عمرہ بھی کرنا پڑے گا جو ہے روم میں بھی رکنا پڑے گا جاتے ہوئے بھی واپسی پہ بھی مہنگا بھی ہوگا اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں اور مزید یہ پبندیاں کے لگاتے ہیں یا نرم کرتے ہیں لیکن بک سے ساتھ ساتھ آئی تھیں گے آہستہ آہستہ اس کو سمودھ کر دیں گے ٹھیک ہے پی اے یہ جس طرح باقی ائرلین اناؤنس کریں گے اس طرح وہ ٹکٹ کے ریٹ کم آ جائیں گے اس طرح پانسو اکتیس کے قریب جو سعودی کمپنیز بلیک لسٹ ہوئی تھی وہ بھی آہستہ 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 ہونا شروع ہو جائیں گی یہ کمپنیز جو ہیں وہ بلیک لسٹ کیوں ہی اس کا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے وہ ٹرائیولنگ ڈیٹ ڈالی لائک ایس پوز سیکنڈ جنوری واپسی بیس جنوری لیکن ریٹن ڈیٹ غلط ڈالی تو وہ ان کو سسٹم میں شو ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ادھر یہ لیٹ گیا ہے تو جو جرمان نئے ہیں فائن ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یہ فائن پیئر کریں اور آپ ویزا ایشو کروائیں ابھی جو دو سے تین کمپنیز ہیں جو جو پاکسان میں کام کر رہی ہیں اور جو دو سے تین کمپنی ان کو وہ ابھی جو فرسٹ نومبر کا گروپ گئے انہی میں سے گئے دوگر تک میں پانسو اکتیس کا قریب کمپنیز ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اوپن ہو جائے گا تو میری سجیشن ہے کہ پندرہ نومبر کے بعد جنہوں نے بھی عمرہ کرنا ہے وہ پندرہ نومبر کے بعد عمرہ کریں اور اللہ جو ہے آسانی کرے عمرہ کو آسان کرے اللہ کے گھر جانا نصیب ہو اور مدینہ شریف جانا نصیب ہو اور یہ کرونا جو ہے یہ ختم ہو یہ تھی عمرہ کے لیٹڈ اور یہ پرائس اڑھائی لاکھ سے اوپر کی بان رہی ہے بھی جو کہ ایک میڈل مین کے لیے بھی افورڈ کرنا تو سب مشکل ہے جیسے جیسے عمرہ سٹارٹ ہوگا چلتے ہیں یہ پرائس انشاءاللہ ریڈیوس ہو جائے گی